موسیقی پھر پتہ چلتا ہے یہ سائیفر والا معاملہ آ گیا ہے یہ سائیفر والا معاملہ کہاں تک پہنچے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کیا اس میں عمران خان صاحب نے گرفتاری ہو سکتی ہے رہی صاحب بہت شکریہ آپ کا رہی صاحب میں ایک لائن میں کہوں گا کہ موجودہ قومت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی فیلحال کوئی کپیسٹی نہیں رکھتی بہت ساری بجوہات ہیں اس کے اوپر جو سب سے بڑی بجا ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے آپ تب کوئی تھوس قدم اٹھا سکتے ہیں کہ جب عدلیہ کی طرف سے آپ کو کچھ سپورٹ حاصل ہو یا آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کی پولیس یا ایف آئی اے جو اقدام کرے گی اسے عدلیہ میں اگر چیلنج کیا جائے گیا اور چیلنج کر سکتی ہے پی ٹی آئی چیلنج کر سکتی ہے یا عدلیہ خود بھی نوٹس لے لیتی ہے تو اس صورت میں عدلیہ حکومت کے حق میں کوئی فیصلہ دے اور اس گرفتاری کو کچھ نہ کہے گا حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ جو ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ حکومت کے سامنے کھڑی ہوگی اور اگر اسلامباد ہائی کورٹ نہ کھڑی ہوئی تو سپریم کورٹ آفاکستان وہ کھڑی ہوگی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہے گرفتاری سے بن جائیں گے اور اگر کر لیے گئے تو ان کو فوری طور پر ریلیز کرنا پڑے گا تو یہ اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوگی حکومت کے لیے تو حکومت یہ امبیرسمنٹ اپنے گلے میں نہیں لینا چاہتی اور اسی وجہ سے سائفر کا جو معاملہ ابھی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک کمیٹی بن جائے اس میں ایف آئی اے کے لوگ ہوں اور یہ لوگ فیصلہ کریں یہ ایک لمبا کام ہو گیا ہے یہ تو جسے کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیاء والا کام ہوتا اور کوئی ایویڈنس ہوتا جس کے اوپر حکومت کو کاروائی کرتی تو بھی تھا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ حکومت کو میں عدلیہ کے والے سے حکومت بڑی کلارٹی ہی رکھتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے میں یہ جو معاملہ گیا ہے سائفر والا یہ ایک میں نے جس رکعہ ایک لمبا معاملہ ہو گیا ہے ایف آئی اے کے اندر جو پولیس آفسرز کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ایف آئی اے کی حیرائرکی کیا ہے کہ عام طور پہ ایف آئی اے کا جو سرباہ ہے وہ پولیس سروس کا ایک بندہ ہوتا ہے کبھی کبھی ڈی ایم جیز بھی لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں عام طور پہ ایڈیشنل ڈی جیز ڈائریکٹر ان کے وہ بھی پی ایس پی ہے پولیس سروس کا پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں کچھ انہوں نے لوکل کیڈر کے جو ایف آئی اے کیڈر کے لوگ نیچے عام طور پہ ایف آئی کے کیڈر کے لوگ آتے ہیں جو ایف آئی اے کے اندر رہے ہیں یا رہتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے پولیس والے جو کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے اس بات کا کہ اگر کل الیکشن ہو گئے انسرٹینٹی ہے تو عمران خان صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں کیونکہ پبلک ایک پپولیرٹی ان کے پاس ہے اور یو نیور نو کے بہت ساری اور جگہوں پہ بھی معاملات بدل جائیں تو وہ ڈرتے ہیں کسی بھی پولٹیکل ایک بگ وگ کے خلاف ہوئی عملی اور تیز ترین کاربائی کرنے کے عام طور پہ عام جو مائنٹ سیٹ اپ وہ یہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب گرفتار لیکن رہے سب یہ تو میں نے آپ کو اپنی ایف آئی اے کو جانتے ہوئے پولیس کو جانتے ہوئے اور جو موجودہ چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو وہ میں نے بتا دیئے آپ یہ بتائیے نا کہ عمران خان صاحب اتوار کے دن ان کے لیے عدالت کھولی جاتی ہے اور عدالت کھول کے بیس اگست کو ان کے خلاف جو مقدمہ ہوا تھا انہیں بیل دی جاتی ہے تو یہ کہانی کیا ہے یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے یہ دم جلدی جلدی جو عمران خان صاحب کو انصاف ملے یہ کیسے ہوا ہے عزیز سید مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت عمران خان صاحب کے دباؤ میں ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب کا وہ جو اسیمبلی والا طریقہ دمعتماد والا معاملہ تھا اور رات کو عدالتیں کھولی تھی اور عمران خان نے جلسے میں تقریب دران یہ کہا کہ میرے لیے رات کو عدالتیں ہمارے خلاف کھول جاتی وہ دن ہے اور آج کا دن عمران خان تو کیا ان کی پارٹی کا کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے چھوٹی کے دن بھی عدالت کھول جاتی اس کے لیے رات کے بعد میں کھول جاتی ایسے بہت ساری مثالیں اور واقعات آپ کے سامنے ہیں یہ جو اسپیسیفک کیس ہے جس میں آج عمران خان صاحب کی زمانت دیئے یہ عدالتی تاریخ کے ایک انہوں کا واقع ہے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں جی چھوٹی والے دنے ابوری زمانت مل گئی کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دوئے جا کے کام ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہے ابوری زمانت قبل از گرفتاری کسی بھی سنگین ترین مقدمے میں بھی مرزم کا حق ہوتا اور وہ اس کو مل جاتی ہے یہ کہنا کہ کسی شخص کو ابوری زمانت قبل از گرفتاری کیوں ملی اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو کسی شعبے سے ہو کسی طبقے سے ہو یہ کوئی انہوں نہیں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے ایس او پیس کا حصہ ہے لیکن جو آج اتوار کے دنے دارت کھلنا ہے یہ ایک غیر معمولی بات ہے لیکن چلیں ہم اس کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر معمولی بات نہیں ہے کہ جسٹس سطرمین اللہ جو اسلامباد آئی کور کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہہ رکھا ہے جی میری عدالتیں 24 گھنٹے حاضر ہیں اس سارے معاملے میں اگر کوئی انہوں نہیں ہوئی ہے تو وہ ایک بڑی عجیب سی ہوئی ہے میں نے کم اپنی اٹھائیس انہتیس سال کی کورس رپورٹنگ اور کریمز رپورٹنگ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی وجہ تھا کہ ملزم کا عدالت میں موجود نہ ہونا اور اس کی بری زمانت قبل از گرفتاری ہو جانا ایک شخص کا جو کی شہر سے بہر ہے یا ملک سے بہر ہے یا صوبے سے بہر ہے اس کو رادالی زمانت مل جانا آدم موجودی نہ یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک شخص جو اسی شہر میں موجود ہے اور اس کے لیے چھوٹی والے دن عدالت میں کھلی ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا لیکن عدالت اس کی بری زمانت قبل از گرفتاری منظور کری ہے جبکہ عام آدمی کے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ملزم موجود آتا ہے بلکہ اگر ایک بھی تاریخ پر ملزم غیر حضر ہو جاتا ہے یا لیٹ آتا ہے تو اس کی بری زمانت فوری طور پر بلا تاخیر منسوخ کر دی جاتی ہے تو یہ ایک انڈیو فیور تھی جو عمران خان صاحب کو ملی ہے اب یہ فاضل عدالت علیہ زیادہ بہتر سمجھ دیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا لیکن پاکستان میں کم اس کا میری یاداش میں کوئی اور ایسا واقعہ موجود نہیں ہے ویسے عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ جب طاقت پر کے لیے اور قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون ہوتا ہے تو پھر بہت ساری گرب ہو جاتی عمران خان عام آدمی تو نہیں ہے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک عام شریع ہے تو وہ تو نہیں ہے نہیں ہے وہ جو مثال دیتے ہیں وہ اپنے پر ان کی بڑی فٹ آتی ہے کہ ان کے لیے اس موقع میں کوئی قانون نہیں ہے باقی سب کے لیے قانون ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن جہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہے کہ شاید ایک کوئی سرپرائز بھی مل سکتا ہے وہ سرپرائز کیسے مل سکتا ہے شاہ صاحب یہ آپ ہمیں بتائیں گے وہ ایسا ہے کہ یہ تو چلیں عمران خان سب گرفتار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے حکومت کی کپیستی ہے یہ نہیں عدلیہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی یہ الگ بات ہے لیکن ایک اور بھی شعبہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا وہاں پہ توشہ حانہ ریفرنس جو ہے اس کے سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اب کسی بھی وقت ہم یہ تکو کر سکتے ہیں کل کے دل پیا پر سوں ترسوں کسی بھی وقت اس کا فیصلہ آ سکتا ہے تو کیا کوئی الیکشن کمیشن اس میں سرپرائز دے سکتا ہے رحی صاحب وہ الیکشن کمیشن جو مرضی سرپرائز دے نا اس کے سامنے بھی اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف اکسان کھڑی تو کیا سرپرائز ہوگا مجھے بتائے نا کہ فرض کر لیں میں نے ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیں تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آگیا ہے آج ابھی فیصلہ آگیا ہے تو جو سب سے پہلا جو ریلیف ملے گا انہیں کون دے گا عدلیہ دے گی عدلیہ دے گی بلکہ ٹھیک ہے تو اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں مجھے تو آل روڈز لیڈنگ ٹو عمران خان لگ رہی ہیں اور عمران خان کے سامنے میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا چلنج ہے ہاں نومبر میں اگر کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے کہ ایک آرمی چیف آ جاتے ہیں اور وہ ان کی تھنکنگ جو ہے وہ کلیریٹی ان دیٹ سینس ہو کہ کلیریٹی تو نہیں کہنی چاہیے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان پو کہہ لیں کہ آرمی چیف کوئی نئے آ جاتے ہیں جو ایسے ہوں جو شاید عمران خان صاحب کو اتنا پسند نہ کریں فرض کریں میں ایک بات کر رہا ہوں پسند نہ کریں یا نہ پسند نہ کریں نیوٹل نہیں میں تو نیوٹل تو بھی ہیں اب میں رائے صاحب ایک بات آپ کو بڑی کلیریٹی سے بات بتا رہا ہوں جنرل باجوا پہ ہم نے بڑی تنقید کی ہے میں خود تنقید کرتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن کے حوالے سے جنرل باجوا پہ بڑی تنقید ہم کرتے رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اچھا پھر عمران خان صاحب آ گئے پھر عمران خان صاحب گئے تو اس کے اوپر اس موقع اوپر بھی میں خود تنقید کرتا رہا ہوں پھر جب یہ ایس پی آر نے فوج نے جنرل باجوا نے کہنا شروع کیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں تو مجھے ان کا نیوٹرل ہونا نظر آیا یہ لیٹ می تلیو کلیرلی اگر جنرل باجوا اور فوج نیوٹرل نہ ہوتے آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل وہ آج جیل سے باہر ہوتے آپ سمجھتے ہیں عمران خان آج جیل سے باہر ہوتے آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے سترہ جولائی کو وہ ان الیکشنز میں پندرہ سیٹر نہیں جیت سکتے تھے وہ جیت سکتے ان کا کینڈڈیٹ بھی نہ کھڑا ہوتا عمران اگر جنرل باجوا اور فوج نیوٹرل نہ ہوتی تو عمران خان کے اگر وہ بائزڈ ہوتے تو عمران خان کے ساتھ جو شاہ محمود کریشی کھڑے ہیں جو فواد چودری کھڑے ہیں جو اسد عمر کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے باگے ہوتے ہیں پرویز اللہی بھی نہ ہوتے ہیں پرویز اللہی بھی باگ جاتے ہیں سب باگ جاتے ہیں تو انہوں نے جو نیوٹرل ہونا ہے نا ان کا وہ انہوں نے میرا یہ خیال ہے اب سابت کیا ہے اپیرنٹل یہ نظر آرہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے یہ جو چھوٹی مٹی تک تک چلتی ہے نا کہ کوئی آڈیو آگئی کوئی یہ آگیا یہ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ مجبوری وہ جو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد کہ جب عمران خان سرعام ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ چلواتے ہیں تو پہلے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ پائی جن یہ بھی ہے اور عمران خان کو ان کی لیمٹس پتہ ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب وہ لیمٹ اپنی کراس کریں گے تو عمران خان صاحب کے بارے میں پھر وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور بتائیں گے ویڈیوز بھی جاری ہوں گی اور وہ آڈیوز بھی جاری ہوں گی میرے حال میں عمران خان ایک تو نام نہیں لے رہے ہیں نام لینے سے گریز کر رہے ہیں ریسٹینڈ کا مزارہ ایک حد تک نیوٹرلز دیکھیں نا نیوٹرلز تو انورٹیڈ کام ہے نا عواز شریف صاحب بھی خلائی مخلوقہ کرتے تھے رواز شریف صاحب نے بھی تو لندن جا کے نام لینا شروع کی ہے نا تو جس دن وہ نام اگر انہوں نے لیا تو پھر جواب پھر آئے گا بہت بڑا آئے گا جواب اور پھر عمران خان صاحب کی وہ ایکٹیوٹیز بھی آئے ہیں گی جو سارے لوگ دیکھ کے شاید عمران خان صاحب کو اتنا پسند نہ کریں بلکہ عمران خان صاحب کے لیے رہنا مشکل ہو جائے ششتر رہ جائے تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ مجبور کے تو جسے کہتے ہیں آپ بار بار انہیں بلا رہے ہیں کہ جی نہیں آپ آکے نیوٹرل نہ رہے ہیں آپ کیا کردار ادا کریں اور پھر ان کے مزاق اڑانا کرنا تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج ابھی طور پر ابھی تک جو ہے جب سے انہوں نے انناؤنس کیا جب سے انہوں نے انناؤنس کیا ہے وہ نیوٹرل بیہیو کر رہے ہیں کافیات تک بیہیو کر رہے ہیں اچھا یہ آرمی چیف کا تذکرہ آ گیا تو میرا جو اگلا سوال تھا میں نے ایسی حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا تھا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں بہت کم وقت رہ گیا ہے لیکن آرمی چیف اس وقت امریکہ میں ہے اور سنائے کہ یہ تقیباً ایک ہفتہ طویل ان کا دورہ ہوگا اور آج بھی انہوں نے وہاں پر بہت سارے امریکیوں کام سے مرکاتیں کی ہیں یہ دورہ ہمیں ان کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی الودائی دورہ تو نہیں لگ رہا تو آپ کے خیال میں آرمی چیف صاحب اس وقت امریکہ میں کیوں گئے ہیں اور یہ جو ٹائمنگ ہے ان کی اس سے آپ کا کیا نتیجہ نگاتے ہیں دیکھیں جو آرمی چیف جنرل باجوائن ان کی ایک ریجنل انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیویلپ ہوئی ہے زیارہ اس پوزیشن کے اوپر کافی عرصہ ہو گیا ان کو دوسرا ان کا ٹرم ہے اور ان کی ریجنل سیکیورٹی کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور گلوبل بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی فورن افیرز پالیسی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس وقت سعودی عربیا نہیں چاہتا کہ آرمی چیف رٹائر ہو اس وقت یو اے ہی نہیں چاہتا کہ آرمی چیف رٹائر ہو اس وقت امریکہ نہیں چاہتا کہ جنرل باجوائن رٹائر ہو اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس ریجن میں بھی اور جو پلیئرز ہیں وہ چاہیں گے کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جنرل باجوہ ہیں انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو لائن اف کنٹرول کے اوپر جو جھڑپیں ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس بات کا کریڈٹ تو برحال جنرل باجوہ کو جاتا ہے ہم پسند کریں ہیں نا پسند کریں ایک بھی گولی نہیں چلی جب سے دونوں کے درمیان مائد آیا ہے دونوں فوجوں کے درمیان تو یہ بہت بڑی ڈویلپمنٹ ہے جس کو ہمارا میریہ بھی انڈرپلے کرتا ہے شاید فوج کی اپنی مجبوریوں آئیس پی آر بھی اس کو انڈرپلے کرتا ہے لیکن یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی اور بھی جو گلوبل ایشوز ہیں ان کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہیں اس لئے یو ایس سیکرٹری آف بیفنس کی دعوت کے اوپر وہ امریکہ میں ہیں جنرل باجوہ سے دو تین بندوں کی ملاقات ہوئی جن کو میں برہراز جانتا ہوں برہراز جانتا ہوں تو انہوں نے تینوں بندوں کو تین باتیں کہیں کامل ایک یہ کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا دوسرا یہ کہ نیار میں چیف لگے گا تیسرا یہ کہ میں اگر ایکسٹینشن لوں گا تو میں تو اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا وہ اچھا نہیں لگوں گا یہ تین باتیں وہ کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی بعض بڑی جماعتیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا نام میں لے کے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی بھی ان میں شامل ہے اور جماعتیں بھی ہیں اور خود نونلی کے اندر ایک طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جنرل باجوہ کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے کانون کے مطابق اور یہی جن ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں سعودی ریبیا یو اے ای امریکہ وغیرہ چائنہ کبھی سنا گئے وہ بھی نہیں چاہتے شاید بالکل یہ چائنہ کا نام میں نہیں میں نے ریجنل جو بات کہی وہ چائنہ بھی ہے تو وہ میرے خیال میں یہ اندرسٹیننگ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کا فیصلہ وہ شباز شریف اور شریف فیملی کرے گی نواز شریف شباز شریف کریں گے اور مجھے لگتا ہی ہے کہ نئے آرمی چیف تائنات ہوں گے اور اس میں جنل باجوا کی جو کنسلٹیشن وہ بھی ہو بہت بہت شکریہ عزاز سید ناظرین آپ نے عزاز سید کی گفتگو سنی عزاز سید نے آرمی چیف کے معاملے پر سائفر کے معاملے پر اور جو ایکسٹینشن کے حوالے سے اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی عزاز سید کا ہم شکریہ دا کرتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے عزاز سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی